سپریم کورٹ کے سابق وزیر آزم اور مسلمین قنون کے قائد میاں نواز شریف کی تاہیات نا اہلی کے فیصلے پر پاکستان مسلمین قنون کے مرکزی دفتر نصیر آباد میں لگی کارکنان کا احتجاج جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی نمائندہ لہارنگ میاں امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں امتیاز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کی جانت سے سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی نا اہلی کا جب فیصلہ سامنے آیا تو لگی جو کارکنان ہیں وہ ورہم ہیں اور جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو مسترد کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہ کارکنان ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں عدالت عزمہ کا فیصلہ ہے آپ اس کو کس طرح اس کو مسترد کر سکتی ہیں دیکھیں جی میاں محمد نواز شریف صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کرایا تھا اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں وزیر آزم بنیں گے اور لوگ اسی طرح ان کو دکھا دیں گے کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں جی آپ یہ بتا دیں کہ یہاں پر آج نہ صرف میاں محمد نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے بلکہ جہانگیر ترین کو بھی ناہل قرار دیا گیا ہے لیکن یہ دیکھیں نا میاں نوازشیسہ بیس بائیس کروڑ کے دلوں میں باستے ہیں جو ملک کے حالات تھے جب انہوں نے سیڈ سمالی تھی وزیراعظم کی اس وقت حالات کیا تھا اور آج دیکھیں حالات کیا تھے ہیں اس سے میاں نوازشیسہ کو ہم وہ اس میں منصب پر جو ہٹا دیا گیا لیکن وہ بیس بائیس کروڑ وام کے دلوں میں سے نہیں تنا سکتے 2018 کے لیکشن میں انشاءاللہ وام کی رائے سے ہم دوبارہ میاں نوازشیسہ کو اس منصب پر بڑھائیں گے اور جو کوفتیں یہ کھیل کھیل رہی ہیں ان تلجا کی جاتی ہے کہ اس کھیل کو ختم کیا جائے تاکہ اس میں ملک اور وام دونوں کے انقصان ہو رہا یعنی آپ عدالتی فیصلے کا احترام نہیں کر رہے جو ابھی فیصلہ آیا ہے اچھا آپ یہ بتا دیجئے بہت سارے ایم پی ایز اور ایم ایز جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیسے 2018 میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں چھوڑ کے گئے وہ ہمارے تھے ہی نہیں وہ پہلے بھی دس پارٹیاں بدل کے آئیں فصلی بٹے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے اب مفاد پرست لوگوں کو تو کوئی بھی روک نہیں سکتا جہاں ان کا مفاد ہوگا ہو جائیں گے ہماری پارٹی میں اپنے اتنے مخلص اور وہ کارکون ہیں اور نظریاتی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ طاقت سے نواز شریف اُبھر کے آئیں گے اور یہ جو سپریم کورٹ کا ہے نا فیصلہ یہ ہے اس لیے ہم نہیں مان رہے کہ سارے کام چھوڑ کے اتنے امپورٹنٹ صرف نواز شریف کے پیچھے ساری طاقتیں لگی ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اس لیے عوام نہیں مانے گی ان کو اور عوام کے وورٹ سے انشاءاللہ دوبارہ وہ آئیں گے یہ لیگی کارکنان ہیں جو اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور دالت عظمہ کا جو فیصلہ آیا ہے تاہیات نہلی کا اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں مرست اور کارکنان موجود ہیں یہ بتا دیجئے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ کس کو وزیراعظم دیکھیں گے یا آپ کی خواہش کیا ہے کہ نون لیگ میں سے کون وزیراعظم ہو دیکھیں جو عام تاک وزیراعظم بننے کا ہے وہ تو لوگ نواز شریف کوئی سمجھیں گے وہ تو اگر شباز شریف وزیراعظم بنتے بھی ہیں انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد آرڈر تو نواز شریف کا چلنا ہے اس کی مطلب حکومت تو اسی کے رہنی ہے لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے انہیں ناہل قرار دے دیا ہے اور نہ وہ پارٹی کے کوئی سربراہ رہ پائیں گے نہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے تو ان کا آرڈر کیسے چل سکتا ہے آئین اور کانون دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شباز شریف کو انہوں نے صدر بنایا ہے انہوں نے پارٹی ان کے حوالے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف ہی یہ پارٹی کا نام یہ نواز شریف ہی ہے دوسرا کوئی عوام اس کو اکسیپٹی نہیں کرتے اور پھر ہم اتنے یہ بات کرتے ہیں زرداری صاحب کا ٹینور گزرا آپ لوگوں نے دیکھا کتنے پرسنٹ انہوں نے عوام کی خدمت کی کیا کام کیے اگر ایک نواز شریف ہے جب بھی آتے ہیں جتنے میگا پروجیکٹ ہیں وہ ہی لاتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے تو وہ ہی کام کرتے ہیں اس لیے عوام سے کوئی ان کا رشتہ دل کا رشتہ ہے کہ ان کی خدمات کے مطابق یہاں پر کارکنان سے میں نے آپ کی بات توائی یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سے ان کا دل کا رشتہ ہے یہ عدالتی فیصلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ برپور تیاری انہوں نے کر رکھی ہے اور یہ سمجھتے ہیں جی میاں امتیاز بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے